بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ذرا ٹویٹ آپ کی سکوین پر جو چل رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہ اصل میں جو ٹویٹ ہے یہ مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور یہ اصل میں مریم نواز نے اور مریم عورنگزیب نے جو ری ٹویٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے اس میں مریم نواز نے اپنے چچا کو رگڑا ہے حمزہ شباز کے باپ شباز شریف جو پاکستان کے وزیراعظم ان کو رگڑا ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ڈالر دو سو بائیس کا ہو گیا دو دن میں ڈالر دس روپے مہنگا ہوا نواز شریف وزیراعظم تھا تو ڈالر ایک سو تین روپے کا تھا اور اب ڈالر دو سو بائیس تک پہنچ گیا ہے جب سے نواز شریف پورٹ آیا ہے پاکستان تنظلی کی جانے پر سب سے پہلے ایک چیز کلیر کر لیں جب نون لی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پاکستان میں ڈالر کا ریٹ تھا ایک سو اٹھائیس روپے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا جب نون لی کی حکومت ختم ہوئی تھی یہ کہا جاتا ہے ایک سو تین کا تھا یہ سب چھوٹ باتیں ہیں عمران خان جب الیکشن جیتے تو ڈالر کا ریٹ ایک سو بائیس روپے پہ ہو گیا یعنی ایک سو اٹھائیس ان کو ملا پھر اس کے بعد تھوڑے دن بعد ایک سو بائیس تک آ گیا یعنی عمران خان کو جب حکومت ملی تو ایک سو اٹھائیس کا تھا ان کے دور میں تقریباً پچاس روپے مہنگا ہوا انہوں نے آ کر تقریباً چالیس روپے صرف تین مہینوں کے اندر مہنگا کیا اب مریم نے یہ جو ٹویٹ کی ہے اس کے پیچھے ہے بہت بڑی لڑائی مریم نے اپنے باپ کو کہا ہے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا کردار ہے شباز شریف کا آپ کے بھائی کا اور حمزہ کا کردار ہے کیونکہ میں اکیلی کیمپین کرتی رہی نہ یہ لوگ لے کر آئے کسی صورت ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک نہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا اور جو امیدوار چنے انہوں نے یہ امیدوار ہماری مرضی کے نہیں تھے یہ شباز شریف اور حمزہ کی مرضی کے تھے حمزہ نے ان امیدواروں کو چنا کیونکہ وہ اپنی پنجاب کی حکومت بچانا چاہتے تھے لوٹے انہوں نے چنے جس سے مقامی نون لیگ کا ووٹ بیک متاثر ہوا کیونکہ جس کو نون لیگ کی ٹکٹ نہیں ملی اس نے ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا اور کئی جگہ پر انہوں نے نون لی کا ووٹ توڑا اور نون لی کا ووٹر ناراض ہوا اور اس صورتحال کے اندر ہماری شکست کا سارے کا سارا ملبہ جاتا شباز شریف پر تب نواز شیف نے کہا میں نے تو اس کو کہا تھا کہ یہ حکومت نہ لے لیکن میری مرضی کے خلاف انہوں نے حکومت لی اور کہا کہ مریم کی اور نواز شریف کی نائلی ختم ہوگی آپ کو آگے الیکشن لڑنے دی اور ہمیں یہ جھوٹ بولتے رہے نہ پیمرہ سے میرا جو اپیرنس ہے میڈیا پر آنے کی انٹرویو اس کی وہ ختم کروائی تو اس صورتحال میں شباز شریف ذمہ دار ہے اب ان کے خاندان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور مریم نے سارے کا سارا ملبہ ڈالا ہے ان پر اب یہ اصل میں سوچتے رہے بلکل اگر آپ مریم کی جگہ پر آئیں تو بات اس کی بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے دو پرابلمز ہیں یہاں پر مریم بار بار جلسوں میں کہتی رہی گوگی پنکی گوگی پنکی یعنی یہ آپ کو کوئی کارٹونز لگتے ہیں اینک والا جنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوگی پنکی فلانی ہے وہ یا کوئی آپ بچپن کے کارٹون دیکھ رہے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عمران کا ڈیڑھ سو کا تیل دے رہا تھا ایک چو انتیس ڈالر بیرل پر آپ لوگوں نے آ کر سو ڈالر بیرل کے اوپر کیسے ڈھائی سو روپے کا دے رہے ہیں وہ کہتی گوگی پنکی گوگی پنکی وہ کہتے ہیں اچھا وہ کرپٹ ہے تو تمہارا باپ کہا ہے وہ کہتی ہے میں پاکستان کی بیٹی اس نے کہا اچھا تمہارا بیٹا کہا ہے لندن میں ہے اس کی بہو جو تمہاری ہے وہ کام پر ہے لندن میں ہے تمہارا بھائی کہا ہے لندن میں ہے ان کی بیویاں کہا ہے لندن میں ان کے بچے لندن میں تمہارا باپ لندن میں تم میں پاکستانی ہوں یعنی آپ اندازہ کیجئے اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں اگر ہوتی تو یہ وہ لندن بیٹھی ہوتی اب اس صورتحال میں ووٹر وہاں پر یہ دیکھ رہا تھا ان سے پیسے پکڑے اور ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کو یہ اصل میں اس دفعہ ہوا ہے ان لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو کام کیا اب اس پر آپ یہ دیکھ لیں کہ حمزہ شباد شدید نراز ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو کس نے بنائی جنہوں نے عدم اعتماد کروائی باقی سامنے انہوں نے ان کو کہا کہ جاؤ یہ ویڈیو بناوی یہ سارے ہس رہے ہیں فیک سمائل جالی سمائل حسین کو آنے رہی لیکن یہ ہس رہے ہیں دکھانے کے لئے عمران خان کو کہ دیکھو ہم ٹھیک ہے کیونکہ جو ہارے ہیں انہوں نے پیغام دینا تھا عمران خان کو کہ ہم نے لڑنا ہے اب اس صورتحال کے اندر ان کو سمجھ نہیں آرہی جاویل لطیف پریس کانفرس کرنے آتا ہے اور آ کر کہا تھا کہ میاں صاحب واپس آ جاؤ انہیں تو سب تباہ ہو جائے گا اس نے کس کو پیغام دیا تھا اس نے کہا آپ کا بھائی اور آپ کا بدیجہ پارٹی کھا رہا ہے یہ اپنی مرضی کے لوگ لے کر آتے ہیں یہ لوٹے لے کر آئے ہیں دیکھیں ایک آپ چیز دیکھئے الیکشن ہوتا ہے تو آپ اگر ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو پی ٹی آئی کے ٹگٹ پر لڑتے یا ازاد ہو کر پی ٹی آئی میں آئے اور بعد میں لوٹے ہوئے اگر وہ پی ٹی آئی کے سکے نہیں تو وہ نون لیک کے کیسے ہو سکتے ہیں نون لیک کے ووٹر نے بات دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں پر تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے آپ سوچیں کینگ میکر ساتھ طاقتیں ساتھ امریکہ ساتھ سب ساتھ تو پھر بھی الیکشن ہارج ہیں یہ باکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا اب مریم نواز یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ اصل میں ہمیں لڑنا ہے اور آپ کو واپس آنا یعنی آپ ان سے باچیت کریں کہ کیوں تم نے ڈیل صحیح سٹرائک نہیں کی اس لئے آپ دیکھ لیجئے کہ عاصف زرداری آئے ہیں بیچ میں انہوں نے آ کر شباز شریف کو اور حمزہ کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے مصطفی نہیں ہونا شباز شریف تیار تھے عاصف زرداری نے کہا آپ نے استیفہ نہیں دینا کیونکہ اگر آپ نے استیفہ دیا تو عمران کو میدان ملے گا جن لوگوں نے ہم سے آدم اعتماد کروائی ہے انہوں نے گارنٹی دی تھی میں ان سے بات کروں گا جا کر کہ اب آپ ہمیں سنبھالیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے گارنٹی دی تھی ان کو خود عمران خان نے شکست دے دی ہے تو باقی کیا صورتحال ہے یعنی ان کو کیا گارنٹی دی تھی ان کو آ کر کہا تھا کہ مریم کو ہم وزیراعظم بنائیں گے جب بلاول کو دوزار چوبیس میں آگے پچیس میں ٹھائیس میں کبھی یہ اوپر نیچے کسی وقت وزیراعظم بنائیں گے اسی لئے آسل زردار یہ نے وزارت خارجہ کا عوضہ اس کے لئے چوز کیا تاکہ وہ باہر جا کر لوبنگ کر سکے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں یہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو بنا دے وزیراعظم اب اس صورتحال میں جنہوں نے بنانا تھا وہ خود عمران خان کے آگے ہار گئے ہیں باقی تو چھوڑیے وہ خود عمران خان کے آگے آ کر ہار گئے ہیں تو بتائیں اس صورتحال میں عمران خان کیا کرے گا عمران خان تو جا رہا ہے اب آپ دیکھیں اس بندے کی سٹرٹیجی اس سے سیدھا اپنا پریشر ڈالنا شروع کر دیا کراچی کے اوپر آپ عمران خان کی پولٹکس میں ایک چیز دیکھیں گے کنٹینیوسلی کنٹینیوسلی اس بندے کی سٹرٹیجی ہے وہ پریشر بلڈ اپ کرتا رہتا کرتا رہتا ہے یہ چیز انہوں نے سیکھے کرکٹ سے اب آپ یہ بیکھیں کوئی یہاں پر الیکشن ختم ہوا ہونا تو چاہیتا ریلیکس ہو جائے اسے کہا نہیں چلو کراچی عمر لیاقت والی سیٹ پر الیکشن ہے انہوں نے ساری ایم کوئی گھٹا کر کہ مجھے حران ہے وہاں پر بھی شکست دینی ہے تاکہ میں پیغام دوں کہ میں کراچی میں بھی مقبول ہوں اور وہاں پر جو دھاندلی یہاں پر ہو گئی تو ہم نے وہاں پر ہونے دینی اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران کھان کی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے آپ پچھلے چار مہینے سے دیکھیں وہ بندہ کبھی لانگ مارچ کر رہے کبھی لاہور میں جلسے کر رہے کبھی تقریر کر رہے کبھی عوام کو کہہ رہا احتجاج کے لئے نکلو کبھی وہ کہہ رہا سکرینز لگاؤ یعنی ہر طرح سے اگر آپ اس بندے کی سٹریٹیجی دیکھیں تو وہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے اگلے بندے کو انڈر پریشر کرنا ہے یہ اصل میں عمران کھان نے سٹریٹیجی سیکھی ہے کرکٹ کے اندر سے کہ آپ اگلی ٹیم کو انڈر پریشر کر کے آپ ہرا سکتے ہیں ان سب لوگوں کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں جو عمران کھان کے پاس ہیں ایک تو عمران کھان جتنا ایمان اور اللہ پر اس کا جو بھروسہ ہے دوسرا پریشر بلڈ اپ کرنے کی سٹریٹیجی اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں یہ فلانے کو کال کر دی اس کو اٹھا لو وہ سوشل میڈیا پر لکھ رہا ہے ہمارے خلاف اس کو اٹھا لو وہ یوٹیوب چینل سے گفتگو کر رہا ہے اس کو اٹھا لو اس کو دھمکی دو اس کو بند کرا دو اس کو یہ کر لو عمران کھان کیا کام کرتے ہیں کنٹی نیسی پریشر عمران کھان کا جب پریشر آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بات بولے ہیں وہ اصل میں ایک سٹریٹی جی سیکھ چکے ہیں کہ ایک کی چیز کو بار بار جب آپ روپیٹ کرتے جائیں گے تو لوگوں کے دماغوں میں بیٹ جائے گی یہ عمران کھان نے اصل میں سٹریٹی جی اپنا ہی ہے کہ آپ کنٹی نیسیلی یہ کام کرتے رہے کرتے رہے اب یہاں پر مریم کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس بیشنے کے لیے کیا ہے تیل کی جو قیمت انہوں نے کم کی تھی یہ پھر مہنگائی کرنے جا رہے بڑھانے جا رہے کیوں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تیل کی قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں تو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حالات خرابہ فلانا یعنی انہوں نے الیکشن سے پہلے جو کام کیا تھا اب اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ لوگ کیوں ان کے خلاف نہیں چاہیں گے لہٰذا اس صورتحال میں مریم نے اپنے باپ کو کہہ دیئے ٹکٹ دیا یہ اصل میں ان کی اوقات ہے اور یہ ان کی سٹریٹیجی ہے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں